جن بخاری صاحب کہ یہ ذکر ہے وہ وہی پترس بخاری میرے استاد سو ان کا ایک مضمون ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزارنی پڑی ہوسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے جب ہم نے انٹرنس پاس کر لیا تو مقامی سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارک دینے کے لیے آئے قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یک لخف اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتہ بینی کے وجہ سے ایک بیکار اور نالائق فرزن سمجھتے رہے ہیں دراصل لا محدود قابلیتوں کا مالک ہے جس کی نشو نما پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کی متعلق ترہ ترہ کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے اب تو ایک غیر جانب دار اور ایمان دار منصف یعنی یونیورسٹی میں ہماری بیدار مغزی کی تصدیق ہو چکی تھی اب بھلا ہمیں نظر انداز کیوں کر کیا جا سکتا تھا ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراں ولایت بھیج دیا جائے ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے اخبارات میں سے اشتہار دکھا دکھا کر یہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کر بیق وقت جرنلزم، فوٹوگرافی، تصنیف و تعلیف دندان سازی، اینک سازی، ایجنٹوں کا کام غرض یہ کہ بے شمار مفید اور کم خرش بالا نشین پیش سیکھے جا سکتے ہیں اور تھوڑے اندر افسے کے اندر انسان ہر فن مولا بن سکتا ہے لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایت موجود نہ تھی ہمارے گرد و نوا میں سے کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھا اس لیے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قتن نواقف تھی اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی اور ہمارے والد ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیل دار صاحب ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چندہ فرق نہیں بعض واقفکار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی بعض نے تھیٹروں کے مقاسد سے آگاہ کیا بعض نے تھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجاکس بتایا بعض نے شادرے اور شالامار کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچا چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہماری سمن میں آ گیا تو ثابت ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور آلہ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے حد موضوع اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا جس میں لکھنے پڑھنے کی جگہ کو جگہ تو ضرور دی گئی لیکن ایک مناسب حد تک تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بوجھ نہ پڑے لیکن تحصیل دار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیت تھی یہیں تک محدود نہ رہی اگر وہ صرف ایک عام اور مجمل سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہوسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ اور ہوسٹل گناہ اور ماسیت کا ایک دوزخ ہے ایک تو وہ تھے چرب زبان اس پر انہوں نے بے شمار غرض بیانیوں سے کام لیا چنانچہ گھر والوں کو یقین سا ہو گیا کہ کالج کا ہوسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے اور جو طلبہ باہر کے شہروں سے لاہور جاتے ہیں اگر ان کی پوری طور پر نگداش نہ کی جائے تو اکثر یا تو شراب کے نشے میں چور سڑکے کنارے کسی نالی میں گرے ہوئے پائے جائیں گے یا کسی جوے خانے میں ہزار ہا روپے ہار کر خودکشی کر لیں گے یا فرسٹیئر کا امتحان پاس کرنے سے پہلے دس بارہ شادیاں کر بیٹھیں گے چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو ضرور داخل کرا دیا جائے لیکن ہوسٹل میں نہ رکھا جائے کالج ضرور مگر ہوسٹل ہرگز نہیں جب انہوں نے اپنی زندگی کا نصب الائین ہی یہ بنا لیا تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی ترقیب سوچی جائے چنانچہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے از حد غور و خوص کے بعد لاہور میں ہمارے ایک مامو دریافت کیے گئے ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورق گردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعی میرے مامو ہیں مجھے بتایا گیا کہ میں ایک شیر خار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں اور نہیں مامو کے گھر اس سے تحصیل علم کا جو ایک ولولہ سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا ہم نے سوچا یہ مامو لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاط برتیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قوہ کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا چنانچہ وہ ہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا ہم ہر روز بروز مرجاتے چلے گئے سینیما جانے کی اجازت کبھی کبھار مل جاتی لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں اس صحبت میں بھلا میں سینیما سے کیا اخص کر سکتا تھا تھیئٹر کے معاملات میں ہماری معلومات اندر صبح سے آگے بڑھنے نہ پائیں تیرنا ہمیں نہ آیا کیونکہ ہمارے مامو کا یہ قول تھا کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیرنا خو جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں گھر پہ آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب مامو کے ہاتھ میں تھا کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے بال کتنے لمبے رکھے جائیں ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھی ہفتے میں دو بار گھر خط لکھنا ضروری تھا سگرٹ اوسر خانے میں چھپ کر پیتے تھے گانے بجانے کی سخت ممانع تھی یہ سپاہی آنا زندگی ہمیں راست نہ آئی یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی سیر کو بھی چلے جاتے ہیں ہنس بول بھی لیتے ہیں لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی ایک وارفتگی ہونی چاہیے وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا آواز نہیں پہنچ سکتی کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانکنا ممکن ہے گھر کا کون سا دروازہ رات کے وقت باہر سے کھولا جا سکتا ہے کون سا ملازم موافق ہے کون سا نمک حلال ہے جب تجربے اور متعلق سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشو نمہ کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لی لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شاعرہ پر چل رہے ہیں ہم ان کی زندگی پر رشک کرنے لگے چنانچہ جب گرمیوں کی تاتیلات میں میں وطن واپس گیا تو چند مختصر مگر جامعے اور موصف تقریریں اپنے دماغ میں تیار کر رکھی گھر والوں کا ہوسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے ازہد مظہر ہوتی ہے اس غنت فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہ واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہوسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اور اچھی طرح روشن ہو جائے سپرنٹینن صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رقت انگیز اور حیبت خیز پیرائے میں بیان کی آنکھیں بند کر کے اس اشفاق بیچارے کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہوسٹل سے واپس آ رہا تھا چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی دو منٹ دیر سے پہنچا صرف دو منٹ بس اسی پر سپرنٹینن صاحب نے فوراں تار دے کر ان کے والد کو بلوایا پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرش بند کر دیا توبہ ہے الائی لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینن صاحب مخالف ہو گئے ہوسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہو پھر ایک دن موقع پا کر بیچارہ محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت اعمال بیچارہ سنیما دیکھنے چلا گیا قصور اس سے یہ ہوا کہ ایک روپے والے درجے میں جانے کی بجائے وہ دو روپے والے درجے میں چلا گیا بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر سنیما جانے کی ممانت ہو گئی لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے ان کے رویے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ ایک روپے اور دو روپے کی بجائے آٹھ ہانے اور ایک روپے کہنا چاہیے تھے انہی ناکام کوششوں میں تحتیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر مامو کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم گھر گئے تو ہم نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا سال بھر تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سے آ گئی تھی پچھلے سال ہوسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھی وہ اب ہمیں نہایت بودی معلوم ہونے لگی تھی اب کی بار ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا کہ جو شخص ہوسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے ہوسٹل سے بار شخصیت پنپنے نہیں پاتی جب ہم ڈیر وعینے تک شخصیت اور ہوسٹل کی زندگی پر اس کا انظار ان دو مضمونوں پر وقتاں فوقتاں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد نے پوچھا تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے میں تو خدا سے یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے عرض و معروض کا موقع دے میں نے کہا دیکھئے نا مثلا ایک طالب علم ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے اب ایک تو اس کا دماغ ہے ایک اس کا جسم ہے جسم کی صحت بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی لیکن ان کے علاوہ ایک اور اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے نہ دماغ سے خوصدتا ہے کہ ایک آدمی کی جسمانی سے بلکل خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بلکل بیکار ہو لیکن پھر بھی اس کی شخصیت نہ نہ خید دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان خبتی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی تو گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے کہ ٹھہریے میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ کی بجائے والد نے مجھے آدھ گھنٹے کی محلت دی جس کے دوران وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا انتظار کرتے رہے اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تین چار دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا مجھے شخصیت نہیں کہنا چاہیے تھا شخصیت ایک بیرنگ سا لفظ ہے سیرت کے لفظ سے نیکی تپکتی ہے چنانچہ سیرت کو میں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا وارد کہنے لگے کیا سیرت سے مطلب تمہارا چال چلن ہے یا کچھ اور میں نے کہا چال چلن ہی کہہ لیجی فارد صاحب نے کہا تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے میں نے کہا بس یہی تو میرا مطلب ہے انہیں پوچھا اور یہ چال چلن ہسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے میں نے نسبتا نحیف آواز سے کہا جی ہاں یعنی ہسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں سچ زیادہ بولتے ہیں نیک زیادہ ہوتے ہیں میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے وہ کیوں اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاعت کے ساتھ بیان کیا تھا کاش میں نے اس وقت توجہوں سے سنا ہو اس کے بعد پھر سال بھر میں میں ماموں کے گھر میں زندگی ہے تو خضاں کے بھی گزر جائیں گے دن گاتا رہا ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا لیکن میں نے حمد نہ ہاری ہر سال ناکامی کا موں دیکھتا تھا لیکن اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں پہلے سے بھی زیادہ شد امت کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا تھا ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا نئی نئی مثالیں کام میں لاتا جب شخصیت اور صیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہسٹل کی زندگی کے انزبات اور باقائدگی پر تفسرہ کیا اور اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہسٹل کے میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے موقع زیادہ ملتے ہیں ان سے ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے اس سے اگلے سال مطلب یوں عطا کیا کہ ہسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے مکھیاں اور مچھر مالنے کے لیے کئی کئی افسر مقرر ہیں اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معانہ کرنے آتے ہیں تو ہسٹل میں رہنے والے طلبہ سے فردن فردن ہاتھ ملاتے ہیں اس سے رسوخ بڑھتا ہے لیکن جون جون زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا معقولیت کم ہوتی گئی شروع شروع میں ہسٹل کے مسئلے پر والد مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یک لفظی انکار کر رویہ اختیار کر لیا پھر ایک آدھ سال مجھے ہنس کے ٹالتے رہے آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ وہ ہسٹل کا نام سنتے ہی ایک تنزامیز قہخے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے کر چلے جاتے ان کے اس سلوک سے آپ ہرگز یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کم ہو گئی تھی ہرگز نہیں ہے طریقہ صرف یہ ہے کہ بعض ناغوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی اے کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقع پیش آ اس کے بعد جب تین چار دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی پہ در پہ بی اے میں فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آ گیا تھا لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوقت اور میری رائے کی وہ پہلے جیسی وقت نہ رہی تھی میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایفے کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا اس لیے ہم اس میں کچھ پاس ہی ہو گئے تھے بہرحال فیل نہ ہوئے یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا لیکن ریاضی کے متعلق کی ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان ایک آت دفعہ پھر دے ڈالو اب جب ہم بی اے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے سوچا کہ بی اے میں ریاضی لیں گے اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیا لیکن جب پرنسپل صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضا مند ہو گئے چنانچہ بی اے میں ہمارے مضامین انگریزی تاریخ اور فارسی قرار پائے ساتھ ہی ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی تیاری بھی کر رہے تھے تو گویا ہم تین کے بجائے چار مضامین پڑھ رہے تھے اس طرح سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراغندگی آ گئی اگر مجھے چار کی بجائے صرف تین مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چوتھے مضامین کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان تینوں مضامین کو دے دیتا آپ یقین مانیے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا اور فرض کیا کہ اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضامین کے لیے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضامین میں تو ضرور پاس ہو جاتا لیکن موجود حالات میں تو وہی ہونا تھا جو لازم تھا یعنی میں کسی مضامین پر پوری طرح توجہ نہ کر سکا کمپارٹمنٹ کے انتحان میں تو پاس ہو گیا لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا وہ تو خیر ہونا تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے حیرت کا موجب ہوا اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سالنگ ریزی میں اب قائدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سیٹیفیکٹ مل جانا چاہیے تھا لیکن یونیورسٹی کی استفلانہ زد کا کیا علاج کے تینوں مضمونوں میں بے ایک وقت پاس ہونا ضروری ہے ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں وہ کامیابی حاصل کی کہ باہد و شائر باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں جب جائیں پاس ہو سکتے اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیر ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے ہر چند کی اس آنے ہاں از حد جانکا ہوگا لیکن اس میں یہ مسئلہ تو ضرور مزمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا بس یہی ایک قصر باقی رہ گئی ہے اس سال فارسی میں فیل ہوں گے پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے چنانچہ ساتویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بیتابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد اب ہم اگلے سال ہمیشہ کے لیے بی اے پاس ہو جائیں گے ہر سال جب امتحان کے بعد میں گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت فوراں رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خامخہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے آخری سالوں میں والد کو فوراں یقین آ جائے کرتا تھا کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا تھا لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحبا جی کیا کہہ رہے ہو اجی یہ بھی کوئی بات ہے ایسے فقروں سے ناک میں دم کر دیتے بہرحال اپ کے گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشینگوئی دی دل کو تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ اگلے سال ایسی پیشینگوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ پیش آئے گی ساتھی خیال آیا کہ وہ ہسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے اب تو کالیج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا اب بھی ہسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوگا تو گویا عمر بھر ہم آزادی سے محروم رہیں گے آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کر لیا جن پروفیسروں سے اب مجھے ہم عمری کا فخر حاصل تھا ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی عرضوں کا اظہار کیا ان سے والد کو خطوط لکھوا ہے کہ اگلے سال لڑکے کو آپ ضرور ہسٹل بھیج دیں بعض کامیاب طالب علموں کے والدین سے بھی اس مضمون کی ارزداشتیں بھیجوائیں خود آداد و شمار سے ثابت کر دیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان سے اکثر ہسٹل میں رہتے ہیں اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام تو کبھی ہسٹل سے باہر گیا ہی نہیں میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے پیشتر کیوں نہ سوجی کیونکہ یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفانہ ہوا کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہسٹل کی بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا میں نے جواب دیا کہ ہسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارستو اور افلاتون کے گھر کے سوا اور کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی ہسٹل میں جسے دیکھو بہرِ علوم میں غوتہ زن نظر آتا ہے باوجود اس کے کہ ہر ہسٹل میں دو دو تین تین سو لڑکے رہتے ہیں پھر بھی خاموشی تاری رہتی ہے ایسی خاموشی کے قبرستان معلوم ہوتا ہے وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے کام میں لگا رہتا ہے شام کے وقت ہسٹل کے سہن میں جا بجا طلبہ علمی مبارسوں میں مشکول نظر آتے ہیں الاس صبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے کھانے کے کمرے میں غسل خانوں میں برامدوں میں ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں جن کو عدب اور انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیر کی طرح گفتگو کرنے کی مشک کرتے ہیں ریاضی کے طلبہ اپنے ہر ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈالتے ہیں فارسی کے طلبہ ربائیوں میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں تاریخ کے دل والد نے اجازت دے دی اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے ارضی بھیجیں اس دوران میں ہم نے اپنے تمام دوستوں سے خطوں کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی انہیں یہ مجدہ سنایا کہ آئندہ سال کالج کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسی تجربہ اپنے ساتھ لیے ہوسٹل میں آ رہے ہیں جس سے ہم طلبہ کی نئی پود کو مفت مستفید کریں گے اپنے ذہن میں ہم نے ہوسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کیسی سوچ لی جس کے ارد گرد ناتجربہ کار طلبہ مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو جو کسی زمانے میں ہمارے ہمجماعت رہ چکے تھے لکھ بھیجا کہ جب ہم ہوسٹل میں آئیں تو فلان فلان مراہد کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلان فلان قواعد سے اپنے کو مستثنہ سمجھیں گے اطلعان عرض ہے اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھئے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے ہیں ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا یونیورسٹی والوں کی حماقت ملازہ کیجئے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گما بیٹھے